انسان کو کچھ ایسے عمال کرنا چاہیے جہیں کوئی نہ جانتا ہو جیسے کوئی سیدھا صدقہ، رات کی نماز، خوفِ الہی سے گرنے والے آنسوں، استغفار، ذکر و اجکار، تصویر تحمیل وغیرہ اس لیے کہ جس طرح کوئی سیدھا گناہ انسان کے لیے خلاقت اور تواہی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح کوئی سیدھا نیکیاں انزاف کا باعث ہوتی ہیں کچھ اپنوں پر احسان کرو کچھ غیروں پر احسان کرو کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو کسی کا دن نفس گوار کر دو کسی سے میٹھی بات کر لو کسی کی کرگی بات برداست کر لو کسی کی بھوک کا انتظام کر دو کوئی ایک نیکی جرور کرو دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل نوصد ہے کرو مہروانی تم اہل زمین پر خدا مہروان ہوگا عرش بری پر اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کی کنارے اکتا ہے جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمجوری بھی ہوتی ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں جید نہیں آنے چاہیے ورنہ جید جیت جاتی ہے اور رشتے ہار جاتا ہے سر جھکانا انتظار کرنا مان لینا مان رکھنا یہ دنیا کی حسین ترین واقعات ہیں کبھی کبھی یہ طے کرمہ مسکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سرچ جو آنکھوں میں آنسو لائے خود کو جھوٹ میں بہلا کر خس رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں تقویٰ والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مقتلہ نہیں کرتا بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہت لے ملتا ہے اس کے بولنے اور چلنے میں آززی و انکساری ہوتی ہے وہ خود بھی خس رہتا ہے اور دوسروں کی خسیوں میں سریع ہونا جانتا ہے مومن خاموس ہوتا ہے مگر اندھا میں ہوتا یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی وہ سب کے لئے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پر قصص جذوہ ہے آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا الفاظ لحظہ نہیں بدلتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں ساید آپ کے الفاظ کسی کے لئے راحت کسی کے لئے صفہ کسی کے لئے عمید کسی کا مرہم اور کسی کے لئے راحت نزاد بن جائے ایسے لوگوں کو اللہ جریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا یقین جانئے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں پرکم ہن جاتے ہیں زندگی سے ہزار شکایتیں ہو مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری جیسی زندگی زینے کے لئے ترستے ہیں اس لئے ہمیں سا دنیا میں اپنوں سے کم حسیت لوگوں کو دیکھیں لیکن دین میں نیکیوں میں اپنے سے عالی لوگوں کو دیکھیں جو نعمتیں آپ کے پاس موزود ہیں ان پر شکر ادا کریں الحمدللہ یارب ایسی دولت عزت سہرت سے ہمیں دور رکھنا جس کے نسے میں ہم آپ کو بھول جائیں اور آپ کے مخلوق کا خیال نہ رکھ سکیں ہمیں ہر طرح سے گنی بنائیے آمین سمہ آمین لباس پر اتر جتنا مرجی مہنگا لگا جو اخلاق کی خصو کا مقابلہ نہیں کر سکتا عقل کی کرور و دلیل اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی لیکن ندامت کا ایک آنسو جندگی بھر کی گناہ معاف کر آ سکتا ہے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ آ دیے جاؤ اچھے لوگوں کی شہوت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے پلوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی ایک خصو دینے لگتا ہے کوشش کیا کیجئے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دے جس میں وہ بے ظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو بے سک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے اور دل آزاری کرنا یعنی کسی کا دل دھپانا تو کبیرہ گناہ ہے صدارہ غور فرمائیے کہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی کسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی دنیا مقافات عمل ہے آج ہم جو کسی کے ساتھ کریں گے وہی کل کو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑا رکھتا ہے یہ اس انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اور جو پا لیتا ہے وہ گنی ہو جاتا ہے اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے ہدایت جرور مانگا کرے یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا خرب دینا چاہتا ہے چار دن سیکریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی موال استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی لیکن کاس رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی سبحان اللہ انسان اور خبتہ کا جوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے عساروں پر اپنے پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کوئی کتنی ہی نائنصافی کر لے آخر میں انصاف تو اس جات نہیں کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرنایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر زہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یہ وہ آدمی ہیں جو نرم نزاز نرم طبیت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو اپنوں کی گلتیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں ملجون پر شدھار لیں کیونکہ انسان تو خطاکار ہے مگر آنا اور تقبر میں رہ کر دوسروں کی جھکنی کا انتظار نہ کرے رستوں کی باقائے کا راز یہی ہے گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خصو سے ہی ہو جاتی ہے انسان بھی ویسا ہی ہے اس کا کوئی بھی رنگ ہو روح ہو جات ہو قبیلہ ہو مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہی ہو جاتی ہے عورت یہ خوبصورتی سوہر کی فرما برداری میں ہی ہے سوہر سے مقابلہ میں نہیں عزیزی میں قامیابی تقبر میں ناکامی سچ میں خسیج ہوتھ میں پریسانی سبر میں برقت گسی میں نقصان گناہ میں بیماری اور استغفار میں صفاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کیلئے آئے تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسروں کی بات نہ سنو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہیں اللہ نے اپنے فیصلوں میں ہماری رائے طلب کی ہی کب اگر آپ کسی کی بدکلامی کے جوار میں مقامل خاموسی اختیار کرتے ہیں تو وہ چرچرہ کر اور بھی زیادہ بدتمیجی سے بولنے لگتا ہے اسی وقت آپ کے چہرے پر چھائی گہری مسپراہت اسے راکھ کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے موبائل وائبریسن پر بھی لگا ہو تو آواز آ جاتی ہے لیکن آزان کی آواز اس پیکل کی باوضورت سنائی نہیں دیتی یہ اپنے طرفہ محبت بری بدکسمت ہوتی ہے یہ ان قبروں کی معنی ہوتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ماباب کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں نمبر ایک آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے نمبر دو وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے پردائیسی طور پر انسان نہ تو فریستہ ہے اور نہ سیطان لیکن اپنے آمال کے ذریعے فریستہ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور سیطان سے بھی بہتر ہو سکتا ہے ہم دنیا کی فکروں میں مقتلہ ہے اور آخرت کی فکر سے گافی ہے اسی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں دولت کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ دولت مند نہیں بن سکتے لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ دیندار جرور بن جاتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانت دار ہوگا دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناو کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی اللہ کی پسندیدہ تصویر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ حلعظیم آپ نے پڑھا اور مجھے عذر ملا یہ عذر آپ بھی لے سکتے ہیں